اسلام علیکم ناظرین میں ہوں الکی راہت ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی جس نے چین سمیت پوری دنیا میں خوف اور درشت پھیلا رکھی ہے کرونا وائرس سے اب تک 362 افراد جاوہ ہو چکے ہیں جبکہ 17488 افراد متاثر ہوئے ہیں ان میں سے 298 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے چین کے شہر وہان سے پھیلے والے وائرس سے متاثر افراد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے جس کے طرح چین کے وزیر سہت نے بھی کیا ہے چین سے دیگر ممالت کے افراد کا انخلاع جاری ہے جبکہ اس وقت 97 پاکستانی بشمول 40 سے زائد طالبلم بھی وطن واپس آ چکے ہیں جن کو مکمل سکریننگ کے بعد گھر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے تاہم ابھی کچھ پاکستانی طالبلم چین کے مختلف شہروں میں موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل قادر جو کہ چین کی ایک یونیورسٹی میں جنیٹکس کے طالبلم ہے آئیے ان سے باتشید کرتے ہیں عادل یہ بتائیے کہ آپ جس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں کتنے بین الاقوابی اور پاکستانی طالبلم وہاں موجود ہیں سب سے پیلے تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ آدھا کر رہا ہوں اپنیوز کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں لائیو لیا اور ہمارا موقف ہو جانا کی کوشش کی جو میری یونیورسٹی ہے سر یہاں پہ انٹرنیسٹن سٹوڈنٹس کافی زیادہ ہے ان کی ہاں پہ تین ڈارمیٹریز ہے اور تین ڈارمیٹریز بریوئے ہیں ہر ڈارمیٹری میں تقریباً فائف ہنڈرد سکس ہنڈرد تک روم سے اور ہر روم میں تقریباً دو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو اس سے اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے سٹوڈنٹس ہوں کے جہاں تک بات کیجئے پاکستانی سٹوڈنٹ کی تو پاکستانی سٹوڈنٹ یہاں پہ تقریباً پچیس تک موقع ہے اور نہ صرف یہاں پہ اکثر کی تعداد جو ہے انٹرنیسٹن سٹوڈنٹس میں ان پاکستانیوں کا ہوتا ہے نہ صرف لانجو اینورسٹی اپنا وہاں پہ بھی پاکستانی اسی تعداد میں موجود ہیں مطلب ایک سو سے لے کر ایک سو دس ایک سو پچاس تک سٹوڈنٹس وہاں پہ اسی طرح اور بھی پاس بہت ساری اینورسٹیز ہیں جہاں یہاں کی جتنے بھی چینہ میں جتنے بھی اینورسٹیز ہیں تو یہاں پہ تقریباً تیس ہزار تک پاکستانی طالب علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں عادل آپ کی یروسٹی میں کرونا وائرس سے کوئی متاثر ہوا ہے نیسر یہاں پہ اس طرح کا فی الحل الحمدللہ اس طرح کوئی انفیکٹ نہیں ہوا وائرس سے البتہ کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو وہاں سے ہو کر آئے ہیں جب جب مطلب وہاں کو لاک ڈاؤن نہیں کیا تھا تو ان دنوں میں وہ لوگ یہاں پہ لانجو پہ آئے تھے تو پھر ان سٹوڈنٹس کو انہوں نے تقریباً کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے روم میں مخصوص روم دیا گیا ان میں وہاں پہ ان کو رکھا گیا اور وہ انڈر ابزرویشن ہے لیکن ان کے بھی تقریباً آٹھ دس دن گزر چکے ہیں لیکن ان میں ابھی تک اس طرح الحمدللہ اس طرح کوئی وہ سمٹم نہیں آیا جس سے وہ کہہ سکے کہ یہ انفیکٹڈ ہو آتھر یہ بتائی کہ چین کے طرف سے کیا اقدامات کیا جا رہے ہیں آپ کی یونیورسٹری میں مقیم طلبہ کے لئے جہاں تک چائنا گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کا تعلق ہے انٹرنیشنل سٹوڈن سے ان کی کیا اقدامات ہیں تو اقدامات کا میں بتاتا چلوں اقدامات بہت اچھے ہیں سر جو ہماری بیسک لائف کی جو بیسک لائف کا جو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں یہاں پہ میں بس روم ہیں ہمارے پاس خوراک ہیں خوراک کا تو یہ ہے کہ ہم اپنے بائیسل فل لے رہے ہیں پانی وغیرہ یہ سب ہم بائیسل فل لے رہے ہیں آہ تو اس حوالے سے مطلب اقدامات یہی کر رہے ہیں کہ ہمیں مطلب ٹونٹی فور ہور سے ماس وغیرہ دیا جاتا ہے اگر ہم باہر سے ہو کر ڈرومیٹریز میں آ جائیں تو ہمارا ٹمپریچر چیک کیا جاتا ہے تو فی الحال ان کے جو اقدامات ہیں نہایت احسن ہے آدل وہاں مقیم بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں باہر جانے کی اجازت نہیں دی جاری آہ کیا کہیں گے سوالے سے سر باہر ہم بالکل جا سکتے ہیں لیکن جو کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو اپزرویشن ہیں انڈر اپزرویشن ہیں ان کو الاؤ نہیں ہے وہ باہر نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے ہی یہ سب کر رہے ہیں پریونٹیشن ہمارے لیے ہی کر رہے ہیں اگر ہم باہر جائے بھی مطلب جائے بھی تو ہم اپنے پریونٹیشن کے لیے ماس وغیرہ اس کا استعمال کرتے ہیں اور پھر ہم مطلب اندر آ جائیں باہر سے ہو کر تو ہم باقاعدہ طور پر ہاتھ وغیرہ اور حصاف کرتے ہیں تو اس طرح مطلب اپنے اقدامات خود ہم کر رہے ہیں کافی حد ہے پاکستانی صفارت خانے نے آپ سے رابطہ کیا ہے کہ نہیں پاکستانی صفارت خانے کی بات کی جائے تو پاکستانی صفارت خانے نے فیلحال اتنا پوزیٹیو ریسپونس ہمیں نہیں ملا ہو نہ ہی مطلب انہوں نے دیا جو ان کے ان کی بات کی جائے فیلحال ان سے صرف ہمیں یہی میسج ہمیں ملا ہے وہ بھی ویچیٹس اور میسجز کے طرح اور سوشل میڈیا کے طرح عام سٹوڈن نے جو شیئر کیے کہ جو جو یہاں پہ سٹوڈن مقیم ہیں وہ لوگ اپنا ریجسٹریشن کروا ہے تو صرف اور صرف ابھی تک ہم نے ایمبیسی میں آن لائن ریجسٹریشن کروا ہے اس کے علاوہ ان کی کوئی بھی اس طرح اقدامات ہم نے نہیں دیکھے عادل یہ بتائیے کہ دیگر ممالک کے لوگ اپنے ملکوں کو واپس جا رہے ہیں آپ کی وطن واپسی کا کیا پروگرام ہے؟ وطن واپسی کے لیے سر ورہار ہماری جو سوچ ہے جنکہ ہم ہر سٹوڈن کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا جو حالات ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں میڈیکل وائز پاکستان ناکام ہو جائے گا اس چیز کو فیس کرنے میں کیونکہ چینہ کے اپنے حکومت نے تقریباً 25 پرسن اپنی ایکانومی جو ہے وہ اس چیز کے لیے وقف کر دی ہے اس کرونا وائرس کو روکتاؤں کے لیے جنکہ ہمارے اتنا وہ نہیں ہیں وہ نہیں ہم چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہی بہتر ہے کہ ہم یہاں پہ سیف پاکستان میں یا ہم چائنہ میں ہی رہے اور ہی اپنے گورنمنٹ اسی گورنمنٹ کے ساتھ کیونکہ ہمارے پرپور مو کر رہے ہیں ہیل وائز پورا خیال رکھ رہے ہیں اگر ہمیں اگر یہاں پہ لگ بھی جائے تو بھی یہاں پہ ہمارا علاج ممکن ہے لیکن پاکستان میں یہ چیز اگر چلی جائے خدا نہ خواستہ تو ہم پہ تو بہت بڑی تباہی ہو جائے گی کیونکہ اس چیز ابھی تک ان کے پاس کیٹ نہیں آیا نہ ہوں ان کے پاس کیٹ ہے تو میں سب سٹوڈنٹ سے یہی درخواست کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے تواصل سے آپ اجازت دیں تو ان سے میں یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کم از کم یہ ٹائم ہے کہ ہم پاکستان کو کچھ دے دیں تو یہی ہے کہ ہم اپنے خیرے ہماری جان خطرے میں ہوں لیکن پاکستان کا اتنا سوچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے ہمارے فیملی والے ڈینجرس زون میں آ جائیں گے ان کی جانوں کو خطرہ ہو جائے گا ہمارے پاکستانیوں کو ہماری وجہ سے خطرہ ہو جائے گا تو اس سے اچھا یہی ہے کہ ہم یہاں پر ہی سیف رہیں عادل شکریہ آپ نے کیپی نیز کو ٹائم دیا ناظرین عادل یہ کہہ رہے ہیں کہ چینہ میں اس کے روک تھام کیلئے اقدامات کیا جا رہے ہیں اور فیلال پاکستان میں اس کے ٹیسٹ اور دیگر سہولیات موجود نہیں ہیں لہٰذا ہمیں چین میں رہ کر نہ صرف اپنا علاج کروانا چاہیے بلکہ اپنے ملک کو وائرس منتقل کرنے سے گریز کرنا چاہیے ناظرین یہ کرونا وائرس جس کا علاج فیلال دریافت نہیں ہو سکا لیکن مختلف قسم کی احتیاطی تدابیر کر کے اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں حکومت کی طرف سے جو احتیاطی تدابیر بتائی جارہی ہیں اس پر عمل کر کے نہ صرف ہم اپنے ماحول کو بچا سکتے ہیں بلکہ اس ملک کو بھی اس وائرس سے بچا سکتے ہیں اب تک کے لئے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ موضوع پر بات کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ